موسیقی پچھلک کچھ سیشنز کے اندر میں نے آپ کو بیسکس آف یوٹیوب کے بارے میں تو بتایا یہ بھی بتایا کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کیسے پوسٹ ہوتی ہے اور اس کے آپ بیسک سیٹنگ کیسے چینج کر سکتے ہیں لیکن اب جیسے جیسے ہم ایڈوانس سیشنز کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یوٹیوب کے ایڈوانس آپشنز کو بھی غور سے دیکھیں اور اس کو انڈسٹینڈ کریں آج کے سیشن کے اندر میں آپ کو انٹریڈیوز کروں گا یوٹیوب سٹوڈیو کو جس کو کرنٹلے یوٹیوب کرییٹر سٹوڈیو کا نام بھی دیتا ہے اب ایڈوانس فری لانسنگ جاپس کے اندر یوٹیوب سٹوڈیو کا رول بہت زیادہ امپورٹن ہے تو آئیے سیشن کے اندر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر آپ اکاؤنٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کی جنیرک آپشنز کیا کیا ہیں جس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ مین پیج پہ جائیے اور رائٹ سائٹ اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کریٹر سٹوڈیو کس آپشن پر کلک کریں کریٹر سٹوڈیو اور یوٹیوب سٹوڈیو ایک ہی چیز کا نام ہے اگر آپ کے سامنے یوٹیوب سٹوڈیو کا بٹن آ رہا ہے اور کریٹر سٹوڈیو کا نہیں آ رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اب آپ کے سامنے یہ مین پیج کھل گیا ہے جس کو ہم کریٹر سٹوڈیو کا ہوم پیج کہتے ہیں یہ جس جس لائک فیس بک ایڈورٹس یا ٹویٹر ایڈورٹائزنگ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں پلیٹ فارم ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم اسی سے ملتا جلتا ہے انٹر فیس بھی تھوڑا سا اسے ملتا جلتا ہے تو آئیے اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب آپ کو ایک ڈیشپورٹ لک دے رہا ہے جس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے کہ ویڈیوز کون کون سی ہیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہیں ابھی تک اس ویڈیوز کے انیلیٹکس یعنی ڈیٹا کیا ہے جو پچھلے اٹھائیس دنوں کا ڈیٹا آپ کو بائی ڈیفالٹ شو کرتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے منٹ تک اس ویڈیو کو دیکھا کتنے اس ویڈیو کے اوپر ویوز آئے اور آپ کے چینل کے سبسکرائبرز کتے ہیں اب چونکہ ہمارا یہ نیا چینل ہے اور ابھی تک کوئی ویو ہماری ویڈیو پہ نہیں آیا تو اس کے وجہ سے ڈیٹا ہے زیرو ہے دا مومنٹ اس کے بعد ویڈیو کا ڈیالاک باکس بھی یہاں ہے ٹپس کا ڈیالاک باکس یہاں ہے اور کومنٹس اگر آپ کی ویڈیو پہ آئے ہیں تو وہ بھی ڈیشپورٹ کے اندر اپیر ہو رہے ہوتے ہیں رائٹ سائٹ ٹاپ کے اندر ویوز اور سبسکرائبرز ایک ڈیشپورٹ لوک کے اندر یوٹیوب آپ کو ٹاپ پہ بھی دکھا رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ اگر ہم دوبارہ چلیں تو ڈیشپورٹ کے نیچے ویڈیو مینجر کی آپشن ہے جس پہ جب آپ کلک کریں تو آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ویڈیوز آپ نے ابھی تک اپلوڈ کی ہیں کب اپلوڈ کی ہیں اور اس کے پر کیا کیا ایکشنز ہو چکے ہیں ہماری جو ویڈیوز ابھی پریویسلی ہم نے اپلوڈ کی ہیں وہ ساری یہاں لسٹ کے اندر اپیر ہو رہی ہیں اگر آپ نے کوئی پلی لسٹ کریئٹ کی ہے تو وہ بھی یہاں اپیر ہوگی اگر آپ کوئی نئی پلی لسٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیو پلی لسٹ کے بٹن پہ کلک کریں پلی لسٹ کا یہاں ٹائٹل آپ لکھئے اور یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے اس کو پبلک رکھنا ہے پرائیوٹ رکھنا ہے اگر پبلک پلی لسٹ ہے تو یہاں ٹائٹل ٹائپ کر کے کریٹ کے بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ پلی لسٹ کریئٹ ہو جائے گی تو آئیے کریئٹ کرتے ہیں ایک ٹیسٹ پلی لسٹ میں یہاں لکھوں گا کرکٹ میں کرکٹ ریلیٹڈ پلی لسٹ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پبلک رکھنا چاہوں گا اور کریئٹ کے اس نیلے بٹن پہ کلک کروں گا اب یہ پلی لسٹ میرے چینل کے اندر ڈیویلپ ہو گئی ہے یا کریئٹ ہو گئی ہے اس کے اندر میں کرکٹ ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہیں وہ میں اپلوڈ کر سکتا ہوں اور یوزر اس کو سرچ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اب میں واپس جاؤں گا اپنی مین یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو کے اندر اور اس کے بعد اگلی اپشن دیکھتا ہوں جو ہے لائف سٹریمنگ کی اپشن یہ وہ اپشن ہے جو آپ اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی ایونٹ کو لائف سٹریم کرنے کے لئے یوٹیوب کے اوپر پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ لائف برادکاسٹ ہوئی تھی یوٹیوب پر that was done using the live streaming option اس کو آپ اپنے طور کے اوپر سرچ کیجئے اور ایکسپلور کیجئے کمیونٹی کی اپشن جو ہے اس کے اندر آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے کومنٹس آپ کی ویڈیوز کے اوپر ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں کون سے ایسے ہیں کہ جو ریویو کے طور کے اوپر یوٹیوب نے ہیلٹ کیے میں اور کون سے ایسے ہیں جس کو یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہ سپیم ہے اکثر یوزرز جو ہیں وہ آپ کی ویڈیوز پر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو درحقیقت اصلی کومنٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ ایڈوٹیزمنٹ ریلیٹڈ کومنٹس ہوتے ہیں تو یوٹیوب اس کو سپیم کے طور پر یا جنگ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو یہاں شو کرے گا اس کے بعد میسیجز ہیں اگر آپ کو کوئی میسیجز ریسیو ہوئے ہیں تو وہ آپ کے یہاں اپیر ہو رہے ہوں گے سبسکرائبرز کی لسٹ آپ کے سامنے اپیر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے سبسکرائبرز ابھی تک آپ کے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں کمیونٹی سیٹنگز کو آپ چینج کر سکتے ہیں بلوک ورڈز کی اپشن ایس می فیورٹ اپشن آپ کچھ ورڈز یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی کومنٹس لسٹ میں سے بلوک کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسے انوانٹڈ ورڈز ہیں تو آپ وہ یہاں لکھ سکتے ہیں باقی اپشنز کو اپنے طور پر دیکھئے اور اپنے کرنٹ کونٹیکس کے مطابق اس کو ٹھیک کیجئے چینل کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد یوٹیوب آپ کو مزید اور اپشنز دیتا ہے جس کے اندر سب سے امپورٹن ہے کپی رائٹ سٹیٹس اور کمیونٹی گائیڈ لائن سٹیٹس کپی رائٹ سٹیٹس کے اندر ابھی یوٹیوب میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس زیرو کپی رائٹ سٹرائکس ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی آپ کے چینل کے اوپر کپی رائٹ زیرو سٹرائکس سے زیادہ نہ ہوں کپی رائٹ سٹرائکس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی اور وہ ویڈیو در حقیقت آپ کی نہیں ہے اور اس کا اریجنل کریٹر اس ویڈیو کا کمپلین کرتا ہے یوٹیوب کو کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو چرا کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے ویڈیوز لے کے آنے کے لیے یہ آپ نے کبھی نہیں کرنا ہمیشہ فریش کانٹینٹ کو پلوڈ کریں اور میک شور کریں کہ اس کے اوپر کوئی بھی کپی رائٹ روالیشن آپ نہیں کرے تو اگر آپ کی چینل کے اوپر زیرو کپی رائٹ سٹرائکس ہیں تو اگر سٹرائک زیادہ ہو گئی ہیں ون ٹو ٹری تو اگر سٹرائکس اگر سٹرائکس اور اسے آپ اوائٹ کیجئے چینلی کی آپشن کے اندر ایک آپشن برینڈنگ کا بھی ہے جو میرا پرسنل فیورٹ ہے آپ اپنی ویڈیوز کے اندر وارٹر مارک کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے ویڈیو پبلش کیے یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر آپ اپنا چینل یا اپنا لوگو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں وچھ ویل ایکشلی شو کہ that ویڈیو is a property of you اور کوئی اور بندہ اس کو use کر کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ویوز لے کر آسکتا ہے انیلیٹکس کا یہ portion is similar to facebook انیلیٹکس یہاں چونکہ ابھی ہمارے پاس اس ایکاؤنٹ کے اندر کوئی انیلیٹکس نہیں آرہے جو آگے چل کے کچھ سیشن کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر دکھاؤں گا کہ یوٹیوب کے اوپر انیلیٹکس کس طریقے سے یوٹیوب آپ کو شو کرتا ہے لیکن جنیریکلی اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو تمام وہ آپشن آپ کے سامنے یوٹیوب دے رہا ہے جس کے تھوہو انیلیٹکس کو کلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے انیلیٹکس کی اس آپشن کے بعد باتم کے اندر ایک کریئیٹ کی آپشن ہے کریئیٹ کی آپ یوز کرتے کہ جب آپ نے ایک ویڈیو کے اندر کوئی میوزک اپلوڈ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میوزک فری سورس سے ہو یا اس میوزک کو سن کے کوئی یہ نہ کہ سکے کہ یہ میوزک میں نے پروڈیوز کیا تھا اور کوپرائر والیشن کے اندر آپ کی ویڈیو چلی جائے تو آپ کسی میوزک کو سنتے پروڈیوز 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 یعنی یوٹیوب آپ کو تمام میوزک کی میوزک پروڈیوز کر رہا ہے جو فری آپ یوز کر سکتے اپنی ویڈیوز کے اندر جب بھی آپ کسی میوزک کو سنتے ہیں تو آپ اس پلی کے بٹن پر کلک کریں اگر آپ پسند آیا تو آپ اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ایمپی 3 کے فارم میں ڈاؤنلوڈ ہوگا اور آپ کے ڈیسٹوک کے اوپر سیو ہو جائے گا پھر آپ اس پرٹیکل میوزک کلپ کو اپنی ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ سوفٹر کو یوز کر کے ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ساؤنڈ افیکٹ بھی میوزک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کا پتا ہے کہ وہ کہاں سے ایکسس ہوتی ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے